حضراتِ گرامی یہ عظیم الشان اجلاس جس میں بھاری تعداد میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں شریک ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سرپرستی کے لیے نگرانی کے لیے نگہداش کے لیے کسی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے کہ جن کی رہنمائی میں اول سے اخیر تک اس سفر میں ہم اور آپ شریک رہیں اور حصے دار رہیں چنانچہ تحریکِ صدارت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جمعیت الماہن کے خازن معروف بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری شوکت علی صاحب دامت برکاتہم محتمی مدرسہ عربیہ اعزاز العلوم ویٹ سے حضرت قاری صاحب تشریف لائیں اور تحریکِ صدارت پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم معترم حضرات یہ جمعیت علماء کا اجلاس اس کا انعقاد یہ آپ کی دل کی آواز پھر ملک کے جو حالات ہیں جس کی وجہ سے ہر ہندوستانی اجتراب اور پہچینی میں تنائک ملتِ واحدہ نہیں بلکہ اصور اور ضابطی کی زندگی گزارنے کے وجہ سے نینے گزارنے کے وجہ سے ملک کا ہر باشدہ پریشان اور یہ دستور چلایا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان وہ ملک ہے جب کبھی ہندوستانیوں کو ظلم و تشدد کا شکار ہونا پڑا ان کی زندگی ترخ ہو گئی تو اس وقت میں اکابر دارلوم جمعیت علماء کے ذمہ دار انہیں حضرات کی طرح ملکِ باشندوں کی نظر گئی اور ان کی امیدیں واپستہ ہو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تُو ملکِ طول و عرض کے حدر بہت سارے لوگ ملک سے محبت کرنے والے ہیں دل کے اندر طلب اور بیچینی رکھتے ہیں لیکن اس ظلم و تشدد کو دیوار کو گرانے کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس آواز کے اٹھانے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی